السلام علیکم اللہ تعالیٰ کے فضل کروں اور شکر کے ساتھ میں آکھ کرنا شکر کا امید کرتا ہم آپ سب لوگوں کو اشارہ کرنے کے ساتھ میں آیا ہوں میں آیا ہوں ڈاسک فونٹین سٹی آسک جیلہ میں آج اس کی اوپننگ ہے ابھی ساڑھے سات بجے کا ٹائم ہے تو آٹھ بجے اس کی آج ملتا اوپننگ ہو رہی ہے تو آج اس کی اوپننگ ہو رہی ہے اس کے بعد آئندہ آتی کہ وہاں ڈیلی ایک لوگوں نے اس کی ٹائمنگ ہوا کرے گی رات کے ٹائم ہی ہوا کرے گی اس کا پھر ویو دیکھنے والا ہوا ہوگا کیونکہ یہ سامنے جو ریسٹورنٹ ہیں جیٹ کیفے اس طرف بیری نارا ریسٹورنٹ ہیں اور اس طرف سالٹ اینڈ پیپر ریسٹورنٹ ہیں تو یہاں پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں اور ساتھ میں اس کا ڈاسک فونٹین کا جو ویو ہوگا وہ دیکھنے والا ہوگا اور ایک اونیوز یہ ہے کہ ڈاسک فونٹین کے آس پاس سے جتنے بھی کمرشل پلات ہیں ان کی بھی پوزیشن مل چکی ہے ابھی آپ ادھر پلازہ بنا سکتے ہیں جتنے بھی یہ کمرشل اس کے چاروں طرف کمرشل پلازے بانے ہیں یہ ڈاسک فونٹین کی چاروں طرف یہ ایک آج کی گوڈیوز ہے ڈاسک فونٹین آس سے اس کی رننگ شروع ہو جائے گی اور اس کے ساتھ جو چھے فنچیز آ رہی ہیں وہ اس طرف ہیں انشاءاللہ ایک سے دو مینے کے بعد ان کی بھی اپننگ ہو جائے گی دیکھنے بہت خوبصور ہو جائے گی آج ایک فیملی کھول بنا ہوئے ہیں مجر آمر صاحب اپنی خاتون اول کے ساتھ تشریف لائے لے آئے ہیں آٹھ بجے کا ٹائم دیا تھا انہوں نے ابھی ساڑھے نو کا ٹائم ہو گئے ہیں اور ڈانسنگ فونٹین ابھی اس شکل میں ہے ساپ لوگ انظار کر رہے تھے یہ میجر آمر صاحب جو چیرمین ایسٹی آسنن جیلن پریسٹی آسنن کے لئے ہیں یہ ان کا کافلہ دروان دروان تو اب جو ڈانسنگ فونٹین اس کو سٹارٹ کر دیں گے انہوں نے جو سٹی آسننگ والوں نے جو اعلان کیا تھا اپنے ویب سائٹ پر کہ آج چھے بجے یہ سٹارٹ ہو جائے گا تو جو ہمیں نیوز ملی تھی وہ آٹھ بجے کی ملی تھی تو ابھی ساڑھے نو بجے کا ٹائم ہو گیا اور ابھی ساڑھے نو بجے کا ٹائم ہو گیا ابھی ساڑھے یہ تشریف لے آئے ہیں تو اب ڈانسنگ فونٹین کی جو موجے ہیں وہ گردش کریں گی جو ہم آپ کو اپنی کیمرے کی آنکھ سے دکھائیں گے دیکھ لیں ڈانسنگ فونٹین کا ایک شاندار آغاز ہونے لگا ہے سٹی آسنگ جیل میں پہلی بار سننے میں آ رہا ہے کہ یہ آپ نہ ڈیلی کریں گے لیکن مجھے نہیں ان میں یقین ہے کہ یہ ڈیلی ایسا کوئی کریں گے کیونکہ کافی خرچہ آتا ہے اس کو چلانے میں تو میرا نہیں خیال کہ ڈیلی یہ چلائیں گے تو کلیم جو انہوں نے کیا ہے سٹی آسنگ والوں نے کہ اس کی جو بلندی ہے وہ دو سو فیٹ تک ہوگی تو آج اس کی بلندی بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی جو ہائٹ ہے وہ کتنی ہوگی سٹی آسنگ سٹی آسنگ سٹی آسنگ جلم میں اب امید ہے کہ یہ ڈیلی کے حساب سے یہاں ایک دفعہ چلائیں گے لازمی کیونکہ ابھی جو کمرشل آ رہا ہے سٹی آسنگ یہ ڈانسک فوٹین کے جانتے ہیں ان کی بھی انہوں نے پیزرشن دے دی ہے اس میں انہوں نے کچھ رول سے نکال گیا تو وہ لیٹر آن جو تفسیر بعد میں میں شرکار دکار کے لوگوں کے ساتھ تو بعد میں یہ کرنے لگا تھا کہ یہ جلم شہر کے لوگوں کے لیے یہ ایک وائد انڈرٹیمنٹ ہے جو سٹی آسنگ جلم میں موجود ہے جو تھیم پارک کی شکل میں ہے یا یہ ڈانسک فوٹین کی شکل میں ہے اگر یہ آئیفل ٹاور بنا دیتے ہیں چار پانچ سالوں میں یا چھے سالوں میں وائف اٹاور بھی ایک جلم کی اس گننے پھینڈے والے چیزوں میں آ جائے گا تو سٹی آسنگ کے واحد ملکز بان جائے گا جلم شہر کے لوگوں کے لیے جہاں پہ جو زلکی کی گننے پھینڈے کے لیے بچوں کے لیے انڈرٹیمنٹ کے لیے ہر طرح کی سمولتی دفع ہوگی تو یہ ڈانسک فوٹین بھی اس کا ایک حصہ ہے اور آنے والے کچھ سالوں میں مہینوں تو نہیں کہہ سکتا سالوں میں ایک سال میں یہ دو سال میں یہ جلم شہر کا ملکز بانے گا یہ والا جو ایڈیا ہے اس سے ڈانسک فوٹین والا کیونکہ جو سننے میں آلہ ڈانسک فوٹین کے آز پاس جتنے بھی یہ کمرشل پلازر بنے گئے ان میں یہ دفتر ویڑا مطلب جیسے سے ڈیلرز کے دفتر ہو جاتے ہیں یہ وہ چیزیں نہیں بنیں گی یہاں فلیٹ ویڑا یہ یہاں مکمل بزنس ہب بنے گا پورا پورا جو فلور ہیں وہاں پہ جو بوتیکس ہیں وہ اس کے علاوہ کپڑوں کی شاپس گولڈ مالچیٹ ایسے سننے کے لئے آ رہا ہے کہ یہ چیزیں ایسے ایسے یہ ڈیولپ کریں گے لیکن یہ چیزیں ہیں کہ وہ وٹ کے ساتھ پتا چل دیتے ہیں یہ تو بساری باتیں مطلب ہوا میں ہیں جب آنڈا براؤنڈل چیزیں آئیں پھر پتا چلے گا کہ ان چیزوں میں کتنی سچائی ہیں ابھی جو آن گراؤنڈ ہیں یہ ڈانسنگ فرنٹین ہیں سٹی آف سنگھ کا محول اچھا ہے جو ڈویلپ ایڈیا ہیں تو پینڈک پروڈیکٹ ہیں لوگوں بھی یہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ہماری اس ریجن میں سٹی آف سنگھ سے اچھی کوئی سوسائیٹی ہوگی لیکن جو پینڈک پروڈیکٹ ہیں کب کمپلیٹ کریں گے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ان کے بارے میں تو آج یہ ڈانسنگ فرنٹین ہے جو کہ بہت پرانا آیا ہوا تھا ابھی تھا کہ یہ ایکٹیو نکا دیتے ہیں تو ابھی اس کی یہ اپننگ ہوئی ہے اس میں جو سٹی آف سنگھ کے چیرمین ہیں میجر آمری ساکھ صاحب وہ بھی تشریف لائے ہیں اس کے علاوہ ڈنکٹری ہیڈ ہیں جو رانہ زیر صاحب وہ بھی ہیں میا توسیو صاحب ہیں ایس جیم سنگھ جنرل مرنجر وہ بھی تشریف لائے ہیں اور امید ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ اب تک دیکھیں ساسا میں ان کے پلاننگ کا پتہ بھی نہیں چلتا یہ کافی کرتے ہیں اگر جتنی یہ کرتے ہیں اس کا ایک ٹین پرسنٹ بھی ہمیں یہ ڈیلیوکار کے دیتیا کریں گے تو پھر بھی ان کی بڑی بہربانی ہے تو اب یہ ڈانسنگ فرنٹین یہ دیکھنے کے جلم شہر میں ہے یہ ہمارے اس ریجن میں اسلامباد سے لائے کا ایسا کوئی بھی پروجیکٹ نہیں ہے اسلامباد میں پارپیوی سٹی میں آے میں اسلامباد کو نکال کے اسلامباد سے لائے کا لاہور اللہور کو بھی نکال دیں اسلامباد سے لائے کا لاہور طرف به اس بہل گا ساتھ میں فاہرے ہے سالٹ Brilliant رسٹورانٹ ہیں دوسری طرف خالف صحیمت پر جیٹ کے پر ملینہ ریسپرین کی فرس فلوہ پر آپ بیٹھ کے نظارہ کریں کھانا کھائیں اور ساتھ میں یہ ٹانسک فونڈیٹ کرنے کے نظارہ کریں تو یہ لدہ ایک بھائیٹ کرتی ہے تو امید ہے آپ کو یہ آج کا جو فنکشن ہے کہ پسند آیا ہوا ہوگا تو ہمارے ساتھ رہیے گا آنی مالے دینوں میں میں آؤٹ بھی کافی زیادہ چیزیں ساتھ میں آپ کو دکھاتا رہوں گا تو یہ ایکٹیو کیا ہوگا کہ ہم یہ نئے ڈیرز نکال رہے ہیں ان کو سیل کرنے کے لئے بھی یہ ہو سکتا ہے اینیوی یہ چیزیں آہ ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی ان میں جو جو چیزیں بھی ہمارے سامنے آتی جائیں گی وہ میں آپ لوگوں ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا تو آپ دیکھتے ہیں چیزیں کیا کہتے ہیں کیا ہوتا ہے تو آنے والے دن میں بتا چال جائے گا میں اب میری جو ویڈیوز ہیں ریگولار آتی رہیں گی اور نانسک فورٹینیوں والے سنگی میں آپ کو اپ ڈیت دیتا ہے یہ پیچھے نانسک فورٹینی سیڈی آف سنگلن ابھی ہم آپسی کے طرح جا رہے ہیں ابھی یہ تیرمانے ایک ڈیڈ گھنڈہ تکریہ جائے گا لیکن ہم جا رہے ہیں بس کا ٹائم میں ہو چاہا ہے موسیقی 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 موسیقی